بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کنڈونیشن آف ڈیلے تاخیر میں معافی مقول وجوہات جن میں عدالت میاد کے بعد دائر کیے گئے دبا میں وقت کے اخراج کو معاف کر سکتی ہے تو دوستو اس کے لیے وجوہات بھی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیکشن جو فائیو لیمیٹیشن ایکٹ کا ہے کنڈونیشن آف ڈیلے اس کا مطلب کیا ہے دوستو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لیمیٹیشن ایکٹ کی جو پرویجنز ہیں وہ ری میڈیل ہیں اور پروسیجرل ہیں تو یہ ایکسیپشنز دیتی ہیں اپلیکیشنز کو سوٹس کو ریویجنز کو اپیلز کو فائل کرنے کے لیے مدد میاد کے لیے کچھ ایکسیپشنز دے دیتی ہیں تو دوستو میننگ آف سفیشنڈ کاز آف ایکشن سیکشن فائیو آف لیمیٹیشن ایکٹ بتا رہا ہے it is really difficult to give precise and specific meaning of sufficient cause of section 5 limitation act in simple words it means that cause which is beyond control of party which is unavoidable despite care and attention and which amounts to cognizant reasoning convincing justification and satisfactory explanation for invoking aid of section 5 of a limitation act تو دوستو اس کے لیے کوئی بارہ کے قریب ہم آپ کے ساتھ reasons grounds circumstances آپ اسے بول سکتے ہیں وہ discuss کریں گے کہ کونسی ایسی grounds ہیں circumstances ہیں reasons ہیں جن کو عدالت کے ساتھ زیرے بیس لا کے جو ہے نا مدد میاد کی مافی کروائی جا سکتی ہے یا لی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ illiterate litigant انپڑ فریق مقدمہ جو ہے اس کے لیے مافی ہے سویر علنیس شدید بیماری ان انٹینشنل نیگلیجنس غیر دنستہ طور پر گفلہ جو ہوئی ہو کوڈ ویڈاوٹ جریس ڈکشن ہو اور رونگ ایڈوائیس آف کونسیل ہو علنیس آف کونسیل ہو ڈیسیجن آف ڈیفرنٹ کوڈس ہو پریپریشن آف کوپیز ہو جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑا اپنی ویڈیو میں سیکشن بارہ اور چودہ میں absence of vendor ٹھیک ہے duties of court کوڈ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مدت میاد کو دیکھے کہ آیا دعویہ یا درخواست یا اپیل مدت میاد کے اندر دائر کی گئی ہے یا اگر applicant reason کو explain کرتے ہوئے مدت میاد میں مافی چاہ رہے تو عدالت فیصلہ کرے گی abnormal circumstances of country delay caused by confusion یعنی یہ بارہ ایسے حالات ہیں جن میں عدالت مافی دے سکتی ہے چاہے مقدمہ مقررہ میاد کے اندر داہل کیا ہے یا نہیں کیا تو دوستو یہ discretionary power court کی ٹھیک ہے اور justice کو provide کرنے کے لیے یہ اس act کا حساب نہیں گئی ہے تو جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ بھی اس طریقہ کو اپناتی ہیں وہ بھی ان reasons کو consider کرتی ہیں تو دوستو اب میں آپ کے ساتھ ایک چیز discuss کرنے لگا ہوں کہ دفعہ چودہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے section 14 اختیار سماعت نہ رکھنے والی عدالت میں نیک نیتی سے چلائے جانے والے مقدمہ کی مدت کا اخراج اور اختیار سماعت نہ رکھنے والی عدالت میں نیک نیتی سے مقدمہ چلانے کی مدت کے اخراج دفعہ چودہ اور بعض صورتوں میں تسیمیاد دفعہ پانچ میں کیا فرق ہے scope کیا ہے تو دوستو principal جو section 14 کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ دادرسی لینے کے لیے اس عدالت میں دعویٰ دائر کر دیتا ہے جس کا اختیار سماعت نہیں ہے تو جتنا ٹائم اس نے یہاں پہ لگایا وہ خارج دصور ہوگا پھر اس کا scope کیا ہے section 14 کا section 14 جو ہے وہ appeals پہ apply ہوتا ہے application پہ apply ہوتا ہے ٹھیک ہے not only on suits applications appeals ٹھیک ہے نا section 14 only on suits and application on appeal یعنی کہ دوستو section 14 جو ہے وہ دعویٰ جات اور درخواستوں کے لیے appeal کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے بعد دوستو یہ ہے کہ section 14 کے کچھ لوازمات ہیں اگر وقت کی معافی لینی ہے مدد میاد میں معافی لینی ہے عدالت میں یہ issue raise کر کے یہ plea لے کر تو اس کی کچھ لوازمات ہیں کہ proceeding جو ہے وہ ایک civil nature کی proceeding ہونی چاہیے اور جو پہلی proceeding جس کا حوالہ دے کر مدد میاد کی معافی مانگی جا رہی ہے اس میں defendant وہی ہونے چاہیے اور parties بھی وہی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد plaintiff claim جو benefit کر رہا ہے جو benefit plaintiff claim کر رہا ہے وہ same cause of action پہ ہونا چاہیے جو پہلی civil proceeding میں تھا ٹھیک ہے اور جو پہلی civil proceeding ہے وہ due diligence کے ساتھ ہونی چاہیے نیک نیتی کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس میں plaintiff جو ہے وہ acted in good faith ہونا چاہیے نیک نیتی سے اس نے عمل کیا ہو اور وہ جو پہلی عدالت تھی جس میں civil proceeding جاری start کی گئی اس کی jurisdiction بھی نہ ہو other cause of accurate nature لیا جا سکتا ہے want of jurisdiction اقترسمات حاصل نہ ہو پھر expression is unable to entertain means is unable to go into merits of case ٹھیک ہے تو دوستو ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ section چودہ جو ہے نا یہ apply ہوتا ہے suits اور applications پہ اور جو section پانچ ہے نا وہ appeal پہ apply ہوتا ہے suits پہ apply نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد original jurisdiction جو ہے وہ appellate court کی section پانچ میں اور section 14 میں جو ہے original jurisdiction پھر دوستو section 5 جو ہے اور 14 میں فرق یہ بھی ہے کہ section 5 description پہ مبنی ہے word may be admitted مانے جاتے ہیں اور section 14 میں description the word being shall be excluded یعنی حکم حکم دیا گیا ہے کہ وہ خارج دسور ہوگا وہ وقت جو پہلے کسی bonafide jurisdiction نہ رکھنے والی عدالت میں سیول پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی تھی پھر اس کے بعد period of limitation ہے کہ section 5 جو ہے limitation act کا provide circumstances when an appeal or application may be entertained اور سیکشن چودہ جو ہے when an impuned order is without jurisdiction and void کہ متنازہ order جو ہے اس کے خلاف section چودہ فائل فال کرتا ہے sufficient cause section 5 کا وہ appeals کے لیے ہے اور sufficient cause section 14 کا وہ original jurisdiction والی court جو سوٹ سنتی ہے مقدمہ کا سنتی ہے اس کے لیے دوستو یہ فرق بھی ہم نے دیکھا section 5 کا section 14 کا basically ان دونوں کا مطلب plaintiff کو facilitate کرنا ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو ثابت کرے کر کے اپنا حق حاصل کر لے ٹھیک ہے اور بنیدی طور پر section 14 اس شخص کی دادرسی کے لیے جو اچھی نیت سے اپنا مقدمہ عدالت میں دائر کرتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ لاعلمی سے عدالت میں دعویٰ چلایا گیا section 5 اور 14 دونوں ہی مدعی ایپی لانٹ کے لیے مفاد میں دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ